نمسکار سلام آج ہم بی اے سیکنڈیئر کے نساب میں شامل کتاب شہپارے میں شیخ امام بکس ناشقی غزل نمبر تین کا مطالعہ کریں گے کافی بس اس کو نشاہ بوئے شراب کا ہو بوجھ جس کے ہاتھ میں شاغر حباب کا اپنے محبوب کی نزاکت کے تعلق سے ناشق کہتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا نازک ہے کہ اگر شراب کا نشاہ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو شراب کی بو سنگھا دی جائے وہ اسی میں بے خود ہو جائے گا اور وہ اتنا نازک ہے کہ شراب کے جام کو بوجھ ہی اس کے لیے مشکل پڑ رہا ہے تو بھلا شراب کیسے پی سکتا ہے ہر ہر قدم پہ پھوٹتے جاتے ہیں آبلے ہر ہر قدم پہ پھوٹتے جاتے ہیں آبلے نقش قدم میں تور ہے چشم پر آب کا راہ اے عشق اتنی آسان نہیں جتنی کے سمجھی جاتی ہے اس میں دل پر زخم پاؤں پر چھالے ملیں گے ناشک کہہ رہے ہیں کہ ہر قدم پر میرے پاؤں کے آبلے پرخار راہ ہونے کی وجہ سے پھوٹ کر بہ رہے ہیں گویا کہ چلنے کا یہ انداج چشم پر آب کا سا ہے جس میں آنسوں ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور ذرا سی بات پر دھلک جاتے ہیں کہتے ہیں تیرے آرز وقامت کو دیکھ کر کہتے ہیں تیرے آرز وقامت کو دیکھ کر بلائے شروع پھول کھلا ہے گلاب کا ناشک اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ جس طرح شروع کے درخت پر گلاب کا پھول کھل کر اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے ٹھیک اسی طرح تیرے دراز کامت اور خوبشورت گالوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ محبوب بھی بڑا ہی حسین اور خوبشورت ہے دیکھیں دیکھیں جو اس کی زلف ہوا مہو داغ دل دیکھیں جو اس کی زلف ہوا مہو داغ دل ہوتا ہے وقت شام غروب آفتاب کا اپنے محبوب کی کالی اور لمبی زلفوں کو دیکھ کر ناشخ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل اس کی زلف دیکھ کر گھائل ہو جاتا ہے جس طرح روشن سورج جب غروب ہو جاتا ہے اور اندھیر اچھا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح میرا دل بھی بیٹھ جاتا ہے اور زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے شیر کو دوبارہ پڑھتے ہیں دیکھی جو اس کی زلف ہوا مہو داغ دل ہوتا ہے وقت شام غروب آفتاب کا ہر صبح وہی صبح ہے ہر شام وہی شام ہے ہر شبہ وہی شبہ ہے ہر شام وہی شام ہے انسان پر ہے زور فقط انقلاب کا ناشق ناشق کہہ رہے ہیں کہ کارخانہ قدرت کا نظام بالکل فطری طریقے سے چل رہا ہے کہ صبح ہوتی ہیں فر فرشام آتی ہے ان میں اس میں کسی طرح کی ازل سے کوئی تبدیلی نہیں ہے لیکن انسانی زندگی پر وقت اور حالات کے لحاظ سے تبدیلی واقع ہو رہی ہے جبکہ قانون فطرت ویسا ہی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے آتا ہے رشک اے دل پر آبلہ ہمیں کیا زلد پھوٹتا ہے ففولہ حباب کا محبوب کی طرف سے ہم کو اتنے زخم ملے کی ہمارا دل پوری طرح چھلنی ہو گیا ہم کو اس پر رشک آ رہا ہے کہ یہ اب تک باقی کیوں ہیں باقی تمام آبلوں کی طرح اس کا ففولہ بھی جلد اج جلد پھوٹ جائے تو اچھا ہے تاکہ ہم کو اس طرح کی تخلیف سے چھٹکارہ مل سکے مشکل بغیر ساقی مہوش ہے دور اے میں مشکل بغیر ساقی مہوش ہے دور اے میں محتاج آفتاب ہوا مہتاب کا ناشخ کہہ رہے ہیں کہ میں قدع میں چاند جیسے مکڑے والے شاقی کے بغیر شراب کا دور چلنا مشکل ہے کیونکہ جب وہ شراب پلاتا ہے تو نشا دوبالا ہو جاتا ہے اسی دوہر نشے کے لیے اب میں کشوں کو جن میں عاشق بھی سامل ہے جس کی وجہ سے اس کا حق قائم ہے وہ بھی اب اس کا محتاج ہو گیا ہے آتی ہے خشک وطر سے مجھے بوئے زلف یار آتی ہے خشک وطر سے مجھے بوئے زلف یار ہے مشک کی زمین تو دریاغ گلاب کا محبوب کی زلفوں کی تعریف کرتے ہوئے ناشک فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی زلفیں اتنی میتر مطلب خشبو والی ہیں کہ ہر جگہ ان کی خشبو پھیلی ہوئی ہے خواہ وہ تری ہو یا خشکی ایسا لگتا ہے جیسے کہ زمین تو مشک کی بن گئی ہو اور دریاغ ارق غلاب سے لبریز ہو کی ہوا جدر سے بھی چلے زلف کی خشبو بہرحال آئے گی اس کی نگاہ گرم جو پڑتی ہے غیر پر اس کی نگاہ گرم جو پڑتی ہے غیر پر ابلیس نگاہ جو پڑتی ہے ناشخ نگاہ بجز شبو رات کو ماہ رہتے اپنے موت میدان کمی رہ گئی ارز و سما کے طبقے ہیں بازی گنزفا چوتھا فلق ہے ایک ورق آفتاب کا کائنات کی حیثیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس زمین اور آسمان کی حیثیت تاس کے ان پتوں کی مانند ہے جو کی ایک دوسرے پر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی دوام نہیں ہے کب تیتر بیتر ہو جائیں اور تاشوں کی عمارت آگرے اسی طرح اس زمین و آسمان کی حیثیت ہے کہ کب شور قیامت ہو اور سب کچھ ختم ہو جائے سیر تیری میں کی جو سکندر کی ہم نے دید سیر سیر تیری میں کی جو سکندر کی ہم نے دید تھا سر پہ نقص آپ کے افسر حباب کا دید اپنے محبوب دید اسی اسی طرح جناب کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی آپ بھی بلبلے کا تاز پہنچے ہوئے کب پھوٹ جائیں اور ساری تازوری دھری رہ جائے کچھ پتا نہیں اپنی غزل پہ آپ میں لکھتا ہوں اب غزل دیکھو جواب ہے سخن لا جواب کا ناشق اپنے کلام کی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ایک لا جواب غزل پہلے ہی لکھ چکا ہوں اب اس لا جواب غزل کے جواب میں ایک اور غزل لکھ رہا ہوں جو کہ اس سے بھی بہتر اور اس کا جواب ہے شکریہ